اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈو میں آئیزہ میں ہوں میں آئیزہ اور آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جاری ہوں ایک بہت زبدست بہت لذیذ ریسپی آج ہم بنائیں گے جی افغانی پلاو اس کو قابلی پلاو بھی بولا جاتا ہے آپ نے بہت سارے پلاو کھائیں ہوں گے لیکن یہ جو قابلی پلاو ہوتا ہے افغانی پلاو یہ نہایت لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے اور اس میں جو سپیشل چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو رائز تیار کیے جاتے ہیں اس کے اندر بہت سارے مسالے نہیں ڈالے جاتے چند ایک بیسک انگریڈینٹ ایڈ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ اریجنل جو ریسپی ہے وہ بیف کی بن کے تیار ہوتی ہے لیکن آپ اس کو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک جو میٹھی سی گاجریں ڈال لی جاتی ہیں اور ساتھ میں کشمیش بادام اور بہت سارے ڈرائی فروٹس جو آپ کو پسند ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے تو یہ ایک بہت ہی لذیذ بہت ہی زبردست ذائقہ جو ہے وہ دیتا ہے تو آج کی جو ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا افغانستان کے لوگ پشاور کے لوگ خیبر پختون خواہ کے لوگ اس کو بہت زیادہ شوق سے بناتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں آپ اس کو دعوت میں بنا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اس کو گھر میں بھی بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے جس کے لیے بھی بنائیں گے اور سب آپ کو شاباشیاں دیئے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس قدر جو ہے وہ لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے تو آئیے آج کی جو ریسپی ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ہاف کپ کوکنگ آئل کا آپ کھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی میں اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ جی دو عدد میڈیم سائز کے پیاز ہیں یہ اس میں شامل کر دیتی ہوں میں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان کا ایک ہلکا سا پیارا سا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گولڈن براؤن سا ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اور یہ جی دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا سا پیارا سا گولڈن براؤن سا جو کلر ہے وہ آگیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اگر آپ کا ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ بنا ہوگا جی گھر کا تو اس سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی اچھا ہے گا تو اس کو ہم اتنا بھون لیتے ہیں کہ ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ضرور اس سٹیپ کو جو ہے وہ آپ کل لیا کریں اس سے آپ کے جو چاول ہیں بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دینا تقریبا یہ ون فورت کا پانی کا ہے گوشت کو ایٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پانی شامل کر لیں گے تو اس سے آپ کا جو گوشت ہے وہ چپکے گا نہیں پہندے کے اندر تو یہ سٹیپ بھی لازمی کریں اس کے بعد جی یہاں پر میرے پاس ہے بیف بیف آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ہڈی والا گوشت ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اور زبردست یہ بیف ہے اور یہ ون کے جی میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اور یہ جی ماشاءاللہ سے ہڈی والے گوشت کا آپ بنائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا بن کے تیار ہوگا تو یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں ماشاءاللہ سے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے آپ کا جو قابلی پلاو ہے وہ بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوگا اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جو ہم نے بی فیٹ کیا ہے اس کو آپ نے پریشر لگانے سے پہلے گلانے سے پہلے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بھوننے سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا ہے گا یہاں پر میں اس کے اندر ون ٹی سپون جو نمکہ ہے وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کچھ چند ایک جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بیسک چند ایک گینے ہوئے جو اس کے اندر انگریڈینٹ ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں بہت زارے نہیں بھرکہ ہم ڈالتے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی کیا میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈا رہی ہوں اچھا یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا ہلا رہی ہوں اس کے بعد اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھوننیں گے اتنا کہ اس کا بہت ہی اچھا سا کلر آ جائے تین عدد میں نے لیے ہیں یہاں پر چھوٹی ہری الائچی اور جی اس کے اندر ہاف جو بادیان کا پول ہے وہ شامل کریں گے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے بادیان کے پول کا تو یہ ہاف ہی شامل کریں گے ون ٹی سپون میں اس کے اندر جو ہے وہ زیرے کا پاودر استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس شاہ زیرہ ہے تو اس کا پاودر ڈالیں گے تو وہ اور بھی اچھا فلیور آئے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا میں نے ڈال لیا بس جی یہ تھوڑے سے بیسک جو انگریڈینٹ تھے وہ اس کے اندر میں نے ایٹ کی ہیں اسی میں یہ ہی ڈال لے جاتے ہیں بہت زارے اس کے اندر مرچ مسالے نہیں جو وہ شامل ہوتے ہیں نہیں ایٹ کیے جاتے اس کابلی پلاو کے اندر افغانی پلاو کے اندر وہ بہت ہی زبردست لذیذ بن کے یہ تیار ہوتا ہے تو آپ سیم ریسپی مٹن کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کی اثر ریسپی ہے وہ بیفی کی بن کے تیار ہوتی ہے ابھی اس کو میں بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ جب چینج ہونے لگے گا نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ جو گوشت ہے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے آپ کا جو پلاو ہے وہ بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوگا اور یہاں پر جیس کی ایک اچھی سی پیاری سی بنائی جو ہے وہ لگ چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دینا ہے پریشر لگانا ہے اور پریشر لگانے سے پہلے جو ہے اس کے اندر پانی آئیٹ کریں گے تو ون کپ میں اس کے اندر بھر کے ڈا آ رہی ہوں پانی کا اور اس کے بعد پھر جی آپ نے اپنے پریشر ککر کے حساب سے پریشر لگانا ہے کیونکہ جو پریشر ککر ہیں وہ دیفرنٹ ٹائمنگ لیتے ہیں گوشت کو گلانے کے لیے تو آپ نے اپنے پریشر ککر کے حساب سے اس کو پریشر لگا دینا ہے میں جی فسلر کا یوز کر رہی ہوں تو ابھی میں اس کو دس سے بارہ منٹ میں اچھے سے گلان لوں گی یا دیفرنٹ گوشت بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ لیتے ہیں ڈیفرنٹ علاقوں کے گوشت تو آپ نے اپنے حساب سے گوشت کو گلان لینا ہے یہاں پر میں نے لیے ہیں جی دو کپ چاول اور ان چاولوں کو جی آپ نے اچھے سے دو تین پانی دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھی گو کر رکھ دیں گے یہ باسمتی رائیس ہیں باسمتی رائیس ہے آپ کے جو ریسپی ہے وہ بہت اچھی بن کے جو ہے وہ تیار ہوگی تو ابھی یہ جی میں نے ان کو دھو کے اور یہ یہاں پر میں نے ان کو بھی گو دیا پانی میں اب ان کو ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں ہمارا جو گوشت ہے اس کو بھی پریشر لگا دیا گیا ہے بھون کے اور یہ جو چاول ہیں یہ بھی میں نے بھی گو کر رکھتی ہیں نیکسٹ جو سٹیپ پہ نا وہ بڑا اہم ہے وہ جی یہ گاجریں تیار کرنا ہے گاجریں جو ہیں وہ سات سے آٹھ حدد میں نے لے لی ہیں ان کو اچھے سے جو ہے وہ دھو لیا گیا ہے دھونے کے بعد ان کا چھلکا جو ہے وہ اوپر سے دار کے اور اس کے بعد جی میں ان کو اس طریقے سے کاٹ رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے جو ساری گاجریں ہیں وہ کاٹ کے تیار کر لینے ہیں تھوڑی سی محنتی سٹیپ کو کرنے میں ہوگی لیکن قابلی پلاو کا افغانی پلاو کا جو سارا مزہ ہے وہ یہ گاجریں ہی دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ ساری گاجریں کٹ کے تیار ہو گئی ہیں اور ان کو جی اب میں کروں گی ایک سائٹ پہ اور اس کے بعد پھر ہم تیار کریں گے اپنے ڈرائی فروٹس تو اس کے اندر زیادہ تر ڈالے جاتے ہیں مین انگریڈینٹ جو ہے وہ بادام ہے تو ابھی یہاں تو باداموں کو آپ جو ہے وہ ساری رات بھی گو کر رکھتے ہیں تو پھر ان کا چھلکہ اتانا آسان ہوگا ورنہ ایک پیالے میں پانی لیں اس کے اندر میں مٹھی بر بر جو بادام ہیں وہ ڈالے ہیں اور ابھی میں اس کو جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے مایکرو ویف کر لوں گی اور اس کے بعد پھر ہمارے جو بادام ہیں ان کا چھلکہ اتانا وہ گل چکا ہے ہم نے جو اس کی ایک اچھی سی بنائی لگائی تھی تو اس سے دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست آیا ہے اور یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے یہ کتنا اچھا گل بھی گیا ہے لیکن آپ نے اس کو اتنا بھی نگلانا کہ ہم جب اس میں چمچ ماریں تو یہ گھول سا جائے تو یہ دیکھیں یہ بوٹی بوٹی الگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ما شاہ اللہ سے یہ گل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بیف لیا تھا ون کے جی اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ما شاہ اللہ سے یہاں پر تیار ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ گوشت ہم ابھی نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر لیکن ہم جی تھوڑی سی ہڈی والی جو بوٹی ہے نا وہ رہنے دیں گے پریشر ککر کے اندر اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی یہ جو ہڈی جو ہے تھوڑی بہت ہم نے کیوں واپس جو ہے وہ اس تھوڑی سی جو یخنی بنی ہے اس میں ڈال دی لیکن باقی کا گوشت ہم نے نکال لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ابھی یہاں پر سارا جو گوشت ہے میں نکال رہی ہوں اور اگر آپ اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اپنا افغانی پلاؤ قابلی پلاؤ بنائیں گے نا تو بہت ہی اچھا بہت ہی زبردست بن کے جو ہے وہ تیار ہوگا اور دعوت میں اگر آپ بنائیں تو آپ کے جو مہمان ہے نا وہ بعد میں فرمائش پہ آپ سے یہ بنوایا کریں گے یہ اتنا جو ہے وہ لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی پوٹیاں میں نے نکال لی ہیں لیکن ابھی میں دیکھوں گی کہ اس میں ہڈی جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہے اور وہ پھر میں واپس اس میں جو ہے وہ ڈال دوں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہڈیاں میں نے اس لیے نکال لی ہیں کہ اب میں نے اس یخنی میں پکانے ہیں چاول اور اگر ہم ہڈی جو ہے وہ رہنے دیں گے نا یخنی میں تو اس سے چاولوں میں اس کا فلیور جو ہے وہ آئے گا اور وہ بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوں گے یہ جو گوشت ہے اس کو ہم نے چاولوں میں کب ایٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو ریسیپی میں آگے چل کے بتاؤں گی اس کے اندر تھوڑی بہت کے جو یخنی آگئی ہے اس کو جی ککر میں واپس رالتے ہیں اور اس گوشت کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ اور یہ جو سارا فلیور ہے یہ جو تھوڑی سی یخنی تیار ہوئی ہے اسی کے اندر ہے تو ابھی ایک کھولا برطن لیں گے ایک کھولی جو کڑاہی یا پھر ایک کھولا جو دیج کا یا دیج کی ہوتی ہے اس کے اندر چاول جو ہے وہ زیادہ اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں تو ککر میں اتنی جگہ نہیں تھی پریشر ککر میں کہ ہم اس میں رائس بناتے اگر اس میں بناتے تو وہ اتنے اچھے بن کے تیار نہیں ہوتے اس کے اندر میں ساڑھے تین کپ جو ہے وہ پانی کے ڈال لوں گی اور ہاف ایک کپ جو ہے وہ ہماری یخنی تھی دو کپ ہمارے چاول تھے اور ان کو جی پندرہ سے پیس منٹ کے لیے میں نے بھی گوگر رکھ دیا تھا اب یہاں پر ساڑھے تین کپ پانی میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا اب اٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک بار عبال آنے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو چاول تھے جو کہ ہم نے بھی گو کر رکھے تھے وہ اس کے اندر اٹ کر دیں گے اب یہاں پر پانی میں نے جو ہے وہ ڈال دیا اس کو اٹ کے اٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے نمک کا نمک آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون سالٹ میں نے پہلے بھی ایٹ کیا تھا گوشت میں اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون شاہی زیرے کا اس کے اندر جو ہے وہ ڈال لیا ہے جس کو کہ کالا زیرہ بھی بولا جاتا ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ضرور ایٹ کریں کیونکہ اویلیبل ہے تو ضرور ایٹ کریں جس پانی میں ان کو بھگویا تھا وہ سارا پانی ہم گرا دیں گے نکال دیں گے اور ان چاولوں کو ہم اب اس میں شامل کریں گے اور اوبال اچھے سے آ گیا تھا جو کہ ہماری یخنی تیار ہوئی تھی اس کے اندر اور اس کے بعد یہ سارے چاول میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دکھیں یہ جتنے بھی بچے تھے یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم ایک بار لیں گے اچھے سے ہلا اور ہلانے کے بعد پھر ہم اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور بس یہ میں نے ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلا دیا ہے اور اس کے بعد پھر جی اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ جو بادام تھے نا یہ دیکھیں ان کو میں نے مایکرو ویو کیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہ کتنے آسانی سے اس کا جو چھلکہ ہے وہ اتر رہے یہاں تو آپ باداموں کو جو ہے وہ بھیگو کر رکھتے ہیں ساری رات بھیگے رہے تو آسانی سے ان کا چھلکہ اتر جاتا ہے لیکن اگر آپ نے بھیگوے ہوئے نہیں ہیں تو پھر یہ طریقہ بیسٹ ہے کہ آپ ایک پیالے میں پانی لیں اور کپ میں پانی لے لیں اس کے اندر سارے بادام رکھیں مایکرو ویو کریں اور وہ آسانی سے ان کا چھلکہ جو ہے وہ آپ اتار سکتے ہیں تو اسی طریقے سے سارے باداموں کا جو چھلکہ ہم اتار لیں گے ساتھ میں ایک بار جو ہے وہ میں چاول بھی ہلا رہی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بھی جو ہیں وہ ہمارے پاکرے ہیں یہاں پر اب جی یہ دیکھیں بادام جو تھے وہ بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں سارے اب ایک سٹیپ جو نیکسٹ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں جو ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے چاولوں میں تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو دم لگا دیں ٹھیک ہو گیا اور اب جی یہاں پر اس کو دم لگنا ہے لیکن دم لگانے سے پہلے جو گوشت ہم نے نکال کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر سارا جو ہے وہ شامل کریں گے وہ اس پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ بہت اچھی لپے دے گا اور افغانی پلاو میں بوٹیاں اوپر اوپر پڑی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ جی اب میں نے یہاں پر اس کو بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیا ہے اور تب تک آپ نے دم پہ رکھنا ہے جب تک کہ آپ کے جو چاول ہیں وہ بن کے تیار نہیں ہو جاتے اچھے سے گل نہیں جاتے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے نا ہمارے چاول بلکل گل چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ان کی لک بھی ہے اور یہ میں نے تھوڑے سے نکالے ہیں کہ میں چیک کروں اور یہ جی ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں اچھے سے اور اب میں جی ان کو کروں گی ایک سائٹ پہ اور نیکس جو سٹیپ ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں کیا ہے کہ ہم نے جو گاجریں کاٹ کے رکھی تھی نا ان کو ہم بہت ہی اچھے سے جو ہے نا وہ کیرملائز کریں یہ جو میٹھی گاجریں ہیں نا یہ افغانی پلاو میں اصل مزہ دیتی ہیں تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک پین اور اس پین کے اندر ہم ایٹ کریں گے یہاں پر سیون سے ایٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ براؤن شوگر کے براؤن شوگر اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں تو آپ سفید چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ سات سے آٹھ ٹیبل سپون چینی ہیں اور اس کو جی ایٹ کرنے کے بعد ہم ساتھی میں اس کے اندر ایٹ کریں گے ون فورٹ کپ جو ہے وہ پانی کا اور اس کے بعد اس کا ایک اچھا سا جو شیر ہے نا وہ تیار کر لیں گے جیسی جی ایک پیارا سا جو شیر ہے نا اس کے اندر تیار ہوگا نا اور چینی جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر حل ہو جائے گی اس کے جو دانے ہیں جو دانے دار چینی تھی اس کے جو دانے ہیں وہ بلکل اس کے اندر جو ہے وہ حل ہو کے ختم ہو جائیں گے نا پھر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے دیسی گھی دیسی گھی ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اس کو ایٹ کرنے سے ٹیسٹ فلیور اور خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے تو یہ یہاں پر ون ٹیبل سپون دیسی گھی میں اس کے اندر ڈا آ رہی ہوں جیسی جی ہمارا دیسی گھی اس شیرے میں میلٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے گاجریں جو کہ ہم نے بہت زیادہ محنت سے کٹ کے رکھی تھی اور ان گاجروں کو ہم نے اس شیرے کے اندر پکانا ہے یہ جو میٹھی گاجریں ہیں میری تو بہت زیادہ فیوریٹ ہیں تو یہ دیکھیں جی سارا اس کے اندر جو ہے وہ ملٹ ہو گیا ہے دیسی کی اب یہاں پر یہ جو ساری گاجریں ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی گاجریں اور کشمیش یہ تو آپ کو جتنی بھی زیادہ پسند ہیں اور بادام وہ آپ اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ ان کو بنائیں اتنا زیادہ آپ شیرہ جو ہے وہ تیار کریں تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ بن کے تیار ہوں اور یہ جی میں نے اس کے اندر ساری گاجریں ڈال دیں ہیں گاجروں کو ایٹ کرنے کے بعد جو بادام ہم نے رکھے تھے جن کا کے چھلکہ اتارا تھا وہ بھی ہم ساتھی میں اس کے اندر ڈال دیں گے شیرے میں اب ہم نے ان گاجروں کو اب ہم نے اتنا کپکان ہے کہ یہ آدھی جو ہیں وہ گل جائیں جب یہ آدھی گل کے تیار ہو جائیں گی نا تو پھر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے جی کشمش کو تو یہاں پر میں اس سے جی اب پکا لیتی ہوں اس شیرے کے اندر اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے ہوئے یہاں پر میڈیوم تو ہائی فلیم پر اس کو پکا لینا ہے اور جب ماشاءاللہ سے یہ آدھی کے گل کے تیار ہو جائیں گی نا پھر میں اس کے اندر ایٹ کرنے جا رہی ہوں یہاں پر ایک کپ بلکل بھر کے یہ جی کشمش کا جو کہ اس افغانی پلاو کی جان ہے تو یہ اس کے اندر لازمی ڈلتا ہے کشمش اور یہ جی اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو مزید ہم جو ہے وہ اتنا کپ کریں گے شیرے کے اندر ان باداموں کو گاجروں کو اور کشمش کو کہ یہ گاجریں بہت ہی اچھے طریقے سے گل جائیں سارا شیرہ جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پر ہماری جو گاجریں بادام اور کشمش ہے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے اب بھی جی یہ بالکل ہمارے افغانی پلاو میں جانے کے لیے تیار ہیں تو اب ہم کرتے ہیں ان کو بھی ایک سائٹ پہ اور ہمارا جو پلاو ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اگینس ٹوف پہ رکھیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو جی ہم نے ایک اور دم لگانا ہے ان گاجروں کے ساتھ تو یہ جتنی بھی گاجریں بادام اور کشمش ہم نے تیار کیا ہے یہ سارا میں ڈا آ رہی ہوں جی یہاں پر ہمارے پلاو کے اوپر اور یہ جو نمکین سا پلاو تیار ہوا ہے بغیر کسی مرچ کے مرچ مسالے کے اور ساتھ میں یہ جو میٹھی سی گاجریں تیار ہوئیں گے نا کیا ہی بات ہے اور بیچ میں جو بیف ہم نے اچھے سے بھون کے تیار کیا ہے اس کا جو ٹیسٹ اور فلیور ہے نا تو یہ ایک شاہی آپ اس کو ریسپی کہہ سکتے ہیں شاہی ڈش کہہ سکتے ہیں دعوت میں تو یہ چار شام لگا دے گی اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے سب بہت زیادہ جو ہے وہ شاک سے کھائیں گے تو ابھی میں اس کو خلقی آنچ پر جانا کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے گین جو ہے وہ دم دوں گی اور تین سے چار منٹ کے بعد ہمارا جو مزیدار سا کابل پلاو ہے افغانی پلاو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اور یہ جو ریسپی ہے میری بہت زیادہ فیورٹ ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں آپ کو جو ہے اس کے تھوڑے سے ششکے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا یہ جو ہے نا بن کے تیار ہوا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اسی طریقے سے ہمارے گھر میں جو ہے وہ کابلی پلاو افغانی پلاو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی لذیذ بن کے یہ تیار ہوتا ہے تو ابھی جی اس کو ہم نکالیں گے پلیٹ میں اس کو سرف کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی پیارا سا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پلیٹ میں نکال لیں تو ساتھ میں جو ہے وہ ہر پلیٹ میں تھوڑی سی گاجریں بدام اور کشمش بھی جو ہے وہ ضرور آنی چاہیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اور یہ اس طریقے سے اور پھر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گاجریں جو ہیں وہ اور تھوڑی سی یہ دیکھیں بیف کی ایک پوٹی اوپر رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی گاجریں اور بھر کے ڈال لیں گے اس طریقے سے یہ سرف کیا جاتا ہے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولے گا انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ جو ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لیے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں انشاءاللہ اللہ جی پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ مجھے بہت ساری ثانیاں